میں فرحان انڈن میڈیا بک سے آج دو ٹاپک پہ بات کروں گا جو آئی ایس آفیسر ہوتے ہیں اور کمیشنر ہوتے ہیں ان کی جب ٹرانسپر جب بھی کب آپ دیکھیں گا ہمیسا ٹرانسپر کب ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ ٹرانسپر ہو جاتا ہے تو وہ ابھی کرناٹکہ میں ایسا ہوا ہے اس کے بعد سے ہم روشنی ڈالیں گے آئی ایم اے کے اپ ڈیٹ کے اوپر شریعر بھائی آپ نے دیکھا کہ لازٹ ویک ایڈو رفا صاحب سی ایم بنے سی ایم بننے کے پانچ چھ دینے کے بعد الوک کمار جو کمیشنر تھے ان کو چینج کر دیا گیا تو اتنا جلدی کیونکہ ابھی ان کا کچھ منیمم ٹرم ہوتا ہے کمیشنر کا وہ ٹرم کو بھی نہیں دیکھا گیا اور انہیں ٹرانسپر کیا گیا اور اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے یہ اس کو بریٹیش کا سپوائل سسٹم کہتا ہے فرانسا یہ پہلے سے آ رہا ہے کہ ایک جب حکمران آتا ہے تو وہ پہلے کے جو حکمران کے جو لویلسٹ ہوتے ہیں ان کو ڈسکارٹ کر کے اتنا لوگوں کو لاتا ہے لیکن اس کا میسیوز جیسا انڈیا میں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا وہ لوگ ویسٹرن سوسائٹیز میں خابلیت کے حساب سے لاتے ہیں یہ لوگ ذات کے حساب سے لاتے ہیں یہ دور اپا ایک پرٹیکلر ذات کا ہے وہ ذات کے اور اس کے خریب کے ذات کے لوگ ابھی آئے ہیں میں آپ کو اس کو میں یہ نہیں کرنا چاہتا سمجھ لیجئے علوک کمار فورٹی سیونڈیز پولیس کمیشنر تھے اچھے آفیسر ہیں اچھا ریپیٹیٹ ریڈاوٹیبل آفیسر ہیں ابھی ان کو ان کو نکال دیے وہ کتنا مزاک کے جیسا ہوا کہ بھاسکار راو جو ابھی بنے ہیں وہ ادھر گئے تو علوک کمار صاحب ادھر نہیں تھے یہ لوگ بھاسکار صاحب دھونڈے بھیجے کسی کانسٹیبل کو گھر کو گیا تو گھر کا میرے خیال سے علوک کمار صاحب جوڈیشل کوئی سٹیل آنے کے لیے وہ گئے ہوں گے اگر مل کے تو چارج دینا پڑتا ہے پولیس کمیشنر سے ایک دوسرے کو چارج دیتے ہیں تو ایکسچینج بھی بیٹن ہوتا ہے پس ٹائم 35 یا 40 یا میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا only one کمیشنر has to come and he has taken the charge of sign بھی کرتے ہیں transfer documents وہ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے لیے سپریم کورٹ پہلے ایک گائیڈ لین دی تھی کہ میریمام ٹینیر ہونا چاہیے پولیس کمیشنر کا اور سبن اسپیکٹر کا یہ اس لیے دیئے گی تھی کہ political interference کم ہونا بولکہ اب پولیس کمیشنر کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی بی میں کیا ہوتا ہے ڈی جی بی میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جونیئر ڈی جی پی ڈی جی پی ڈی جی پی تو سینئر کورٹ کو جاتا ہے جیسے انفینٹ اور شنکر بدری کی کیسے شنکر بدری جونیئر ہے اس کو ڈی جی پی بنا دی ڈی جی پی بنا دی اس کو ہٹا کے یہ ڈی جی پی بن گئے یہ چلتا ہے پولیس کمیشنر کا بھی میرے خیال سے علوک کمار بھاسکر سے چار بیٹ جونیئر ہیں بھاسکر نائنٹی نائنٹی بیچ کا ہے علوک کمار نائنٹی فور کے بیچ کے ہیں دوسرا ہے آپ جو ٹینسر کا بات کر رہے ہیں یہ سو بھی insulate کرنا پولیس کا ٹینسور insulate کرنا بولکہ پولیس اسٹیبیشمنٹ بورڈ بولکہ سپریم کورٹ سارے انڈیا کو اڈوائز کی تھی تو سنٹل گورمنٹ سرکلرز دی کہ آپ ایک ایسا بورڈ بانے سینئر موسٹ ڈیریکٹر جنرل سا پولیس تین لوگا یہ لوگا ڈیسائیڈ کانا کون کدھر جاتا بولکہ لیکن وہ بھی یہ پولیٹیشنز ہاں ہی چھوڑے نہیں ان کو کیا بولو میں ان کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو سینئر موسٹ ڈیجیز ہیں ان کو پر پریشر لاتے ہیں فر ایسامل سیدرہ مآی جی کی جب گورنمنٹ تھی ریٹائیڈ آفیسر کمپیا جو وولنٹری ریسگیشن دے کے ہڈ گے تھے دیپارٹمنٹ سے ان کو ہوم مینسٹر کا ڈوائیسر بولکہ لے لیے ہوتا کیا تھا انسپیکٹر جا کے ان کو جو ہے دے دالتے تھے کمپیا جی کو کمپیا جی کو ان کو ادھر دالو ان کو ادھر دالو ان کو ادھر دالو تو اگین پولیٹیزیشن ہو گیا اب ہم لوگوں کا ایک ایسا چیز ڈیوائز کرنا ہے جہاں پر پولیس ڈیپارٹمنٹ کمپلیٹلی انسولیٹڈ نہیں اگر کوئی کمیشنر بنتا ہے تو کوئی ٹائن فریم ہے کیا کم سے کم چھ مہین آ رائیں گے ایک سال ایسا کچھ نہیں ہے دو سال کا ہے دو سال تو چلنا ہی ہے لیکن یہ لوگ ہمارے روٹین ٹرانسور تھا مجھے لگتا ہے کہ الوکمار سے مجھے پتہ نہیں کیوں کیونکہ 47 ڈیز میں ان کے پاس کوئی ڈیڈرپا کے پاس ریزن نہیں ہے شورٹس ٹنیور ہے پولیس کمیشنر وہ دفنیٹلی اس کو کنتیس کریں گے کورٹ ہے نا گورمنٹ کو رسپونڈنٹ منائی گیا پوچھے کہ 47 ڈیوائز میں کیوں نکالیں see the premise is that there should not be interference in the affairs of the government service especially police officers یہ کلیرلی ہے نا لیکن ہو سکتا الوکمار کو اوپر کہیں بیٹھا دے اور بولے کہ ٹھیک ہے ٹیم گریڈ ہے کچھ کہتے ہیں اسے he can only become ADGP کے قرر میں the best posting in کناٹکہ is the police commissioner and ADGP law and order ADGP law and order عمر کمار پاندے بنے ہیں اور ہے نا انٹی بیچ کے ہیں باسکار رو اور اسیم بیچ کے ہیں علوک کمار صاحب کو KSRP کچھ آپ کو بولنا بلے تو سائیدلین پوسٹیں تو اس ٹائپ کے آپ صاحب ہونسٹ آفیسر کا تداب ٹرانسپر کرتے ہیں تو کئی نہیں لگتا ہے کہ ان کو کام کرنے کی جو چھمتا ہوتی ہے اندر تو چھوڑو یار کیا کریں گے تو ہمیں سا ہم کو کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں تو قوائلیٹی آف ورک گوز ڈام علوک کمار صاحب کا ایک ان کو ایک سال سسپینٹ کیا گیا تھا کسی لوٹری میں جو انوال ہو کے تھا اسے جب عرص کر کے لے جا رہے تو علوک کمار صاحب جو تو اسے جب عرص کرنے کیا اسے مرد کو ایک سب ریز کھا ایک سب ریز کھایا اسے جب عرص کرنے کیا ٹرانسپٹر کرنے کیا تو ایک ایک ایر آروپ اوہنسٹی ہے تو اوہنسٹی ہے کہ страш number iftewer tener sitem in the white area who lives in the black or gray area in india we have good officers on earth but are not those alokkumar comes a way to control the coins he is a good officer that should be done erapeutics ۔ is investigation deep and complicated the probably amount of time is the iron's時間دة sometimes last year last hearing then she had indicia public notice said کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر کسی کو پتا چلتا ہے کہ پروپٹی ہے تو آپ یہاں بھیجئے اور نیکسٹ ہیئرنگ جو ابھی تک ہے بیس تاریخ ہو گئے اس میں پتا چلے گا کہ اور کچھ آیا کی نہیں آیا پہلے یہ بتائیے جو لوگ منصور کھان کو بدایاں دعایاں دیتے تھے ان کا کیا ہوا یہ لوگ ساعدہ بند ہو گیا سارا آپ کو تھریٹ کال بھی آیا تھا یہ تو اب ایڈی اس کا اکسٹڈی میں تھا اب ایڈی اس کو لے کے ہیں ایڈی اس کو جانے کا یہ ڈیسوڈوانٹی ہے کہ بہت ہی چیزیں باہر نکلیں گی جو کانگریس کے شاید دو لیڈرز اگر ہیں مجھے نہیں معلوم اگر ہیں اگر ہے ایڈی اس کو بی جی پی اس کو ہیلیٹ کرے گی انفرسمنٹ ڈیریکٹور دیکھیں یہ پرٹیکلر گورنمنٹ کے نیچے انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے لیکن ابھی ابھی ہم بات کریں ایڈی اس کو سسٹم کا انڈر بی جی پی اسی میں اسی میں آگئی تو مجھے لگتا ہے کہ بیکاوز بی جی پی گورنمنٹ کے نیچے ایڈی بھی ہے کوڈینیشن بیٹر ہوگا اسی لیے آئی ٹھنگ ایڈی نے ہند آر کیا ایڈی کو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بہت سارے لوگ کو اپنا کہنا ہے پتہ نہیں چل رہا اس میں سچائی کیا ہے کہ روشن بیک صاحب بچنے کے لیے جا کر بی جی پی میں جوائن کر لیا ہے اور ہمیسہ انہی کے لابی میں ہیں کہ اس میں کچھ فیکٹ موسکلیمز بی جی پی میں جانا کوئی میرے خیال سے آج کے پولیٹیکل سیچویشن میں کوئی بری بات نہیں ہم لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی جی مگر روشن بیک کا بی جی پی میں جانا مجھے مجھے ویجہ شرق مجھے شرق مجھے تو آپ کو مجرد ruinی کردی پوزیشن تو آپ لوگوں کا مینڈٹ آپ لئے ہیں جیتے ہیں آپ کو شویجنگر سے آپ کو بتاوٹ اینی خیروں کی ضرورد اور آپ کی محارم پر جاتے ہیں آپ کو کوئی پاک جتے ہیں جس پارٹی کو آپ زندگی بارا تھوک رہے تھے تھوڑا تو آپ کو مشان رننا یہ کمیشن کے بات نہیں ہے بے اس کو یہ ملکہ شکریہ بھی ملکہ شکریہ ہم نہیں رہا ہوں اینڈیا ہی دیا کو وہ دوسولتی ہے یہ کچھ مasing کچھ مانس آیا ہے مجھے وہ کشمیر میں نیم کسیم اور فیملی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ختم کرنا چاہیے یہ چاہیئے نکلروف ہے میں جب آپ ساتھام کرتا ہوں یہ ہمارے مسلمی دینس میں اولینڈیا میں چھوڑیئے ایک ہی لیڈر ہیں ہم جانتے ہیں آسد صاحب ہیں آریف محمد صاحب ہیں وہ تو پولیٹیس میں نہیں ہیں کوئی 370 کے بارے میں بات کر سکتا ہے کیا can they talk about issues like this میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر ہمارے کمینتی سے ایسا لیڈر آنا چاہیے جو ہر ایسیو پہ بات کرے مسلم کمینتی کو گائٹ کرے ہمارے نبی سرکار مدینہ he was not just a politician he was a statesman he was everything you know he was a military general he was an administrator reform ہم لوگوں میں ان کے عقص میں ان کے لائکنیس میں ایک ایسا لیڈر آنا چاہیے جو میں آپ کو سیدھا بولتا ہوں یہاں پہ جو دوادارو یہ ادر وائز سے دور ہے نا کیونکہ نبی کی سنت وہی تھی نا کہ we should be away from that یہ سب کر کے بھی ہمیں لیڈر منتے مولے تو ایک political hypocrisy moral hypocrisy social debauchery ہو جاتی ہے اچھا آپ کتنا قریب سے سیوہ جی نگر کو جانتے ہیں میں پلکے بڑے بھی ہم لوگ وہاں پہ تو آپ کو بہت سارے وہاں government school ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو knowledge ہوگا اب وہ area میں آپ گھومے ہوں گے تو آپ نے کیا development دیکھا ہے last کچھ بھی نہیں پندرہ سال یا بیس سال کچھ بھی نہیں ایک development یہ لیے تھے وائکو سکول کا اس کا بھی بیڑا اگرہ کر کے رکھ دیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر جو ہمارے لوگ پندرہ سال اور بیس سال جا کے وہاں پہ راج کرتے ہیں پھر اپنے area کا کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ چلے جاؤ راسول مارک کے پاس تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بدبو سے آپ اور اندر جائے کوئی صفائی نہیں کوئی development نہیں ہے تو کیا چیز کے اوپر ان لوگوں کو پندرہ پندرہ سال وہاں بیٹھتے ہیں دیکھئے ایک چیز میں دیکھا ہوں شیواجی نگر میں شیواجی نگر جیسا کہ ویسا ہے لیکن وہاں کے حکمران کے محل آپ کھڑے ہو گئے محل ہے وہاں پہ وہ ایک ڈیفرنس ہے مجھے تو نہیں یہ چیز وہاں کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے پھر جتے کیسے ہیں یہ بتا ہی میرے یہ لوگ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے نہیں ان لوگوں کو میں تو آپ کے چینل میں آکے اللہ اللہ کے بس ہو گیا ہوں میں آپ کچھ پیئے میں کیا بولتا ہوں کہ لوگ کیا جانبوچ کے بے کوفی میں دیتے ہیں یا پیسہ لے کر دیتے ہیں یا دھمکی سے میرے کوئی یہ چیز نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جا کے آپ دیکھئے آپ دوسرے ایریا میں دیکھ لیے آپ جا کے پوچھ سیمونکہ ایریا میں بھی دیکھئے جو لوگ جس ایریا میں اپنے ایریا کو ڈیبلوپ کرتے ہیں آپ باقی جگہوں کو چھوڑیے لیکن یہ اپنے ایریا میں پندرہ پندرہ سال بیس سال بیٹھتے ہیں کوئی ڈیبلوپمنٹ نہیں ہوتا ہے میں ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں یہ تو کچھ بھی ڈیبلوپمنٹ نہیں کریں سیواجینگر ویسا ہی ہے اور اس گھنگ ڈاون میں آپ کو ڈنکے کے چھوٹ پر بول رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں پارٹی کا ایک نیشنل لیڈر ہوں لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں وہاں سے کنٹس بھی کر لیا تو میں جہاں سفید دودھ سے دھلا ہوں یا جو بھی ہوں جب تک پیسے نہیں دیتے یہ ووٹ نہیں کرتے لوگ اگر میرے جیسے لوگ کو یہ بنا دیئے تو میں شواجینگر کی ہسٹری کو چینج کر دوں گا نقشہ کو چینج کر دوں گا میرا وعدہ یہاں لیکن آپ ایسا خرچہ کریں گے نہیں تو آپ جیتیں گے نہیں پیسہ خرچہ کریں گے تو ٹرانسیکشن ہو گیا تو بات یہ ہے پرولم تو وہ ہے نا کی بات یہ ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر کھڑے ہو بھی گئے تو آپ تو جیتیں گے نہیں جیتائیں گے نہیں یہ لوگ کیونکہ ان کو بھی اسی جگہ پر آنے کی عادت ہو گئی تو کیا کریں گے یہی ہوگا تو بات یہ ہے نا یہ ایسے ہی خمرانہ آئی گا اور کل یہ پھر بولتے ہیں کہ ہمارے کوئی ڈیبلوپمنٹ نہیں میرا میں بولتا ہوں نا یہ لوگ ان کا گوش کھا کے خون پی چکے ہیں اب ہڈیاں چبائیں گے ایسے ہی کریں گے تو یہ جو ہمارے وہاں میٹ سیلرز ہیں یا جو فروٹ سیلرز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے بچے آئی ایس ہو آئی پی ایس ہو ڈاکٹرز ہو انجینئرز ہو انڈیا کو یہ اچھا کانٹریبوٹ کریں یا اسی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں فلارش ہوں اگر یہ ایسے ہی لوگوں کو لائے سٹیٹس کوئس کو لائے تو ان کا مستقبل چینج نہیں ہوتا نہیں جیسے آپ نے بات کیا کہ ہمارے جو میٹ سیلرز بھائی لوگ ہیں یہ آپ دوسرے کنٹری میں دیکھئے کیا ڈیبلوپمنٹ نہیں ہوا پہلے بھی نائنٹی اس جمعنے میں بھی وہاں اسی اسٹائل میں سلوٹر آئیوز تھا پرانا تھا موڈیفائی ہوا ٹائم کے حساب سے نیٹ اور کلین بنائے گیا یہ فیسلیٹی کیوں نہیں دیا گیا ہمارے لوگوں ادھر کے حکمران کرنا تھا ان سے انگیج کر کے بات کر کے دیکھیں اب یہ جو بکری دار رہی ہے اس کے بارے میں تین خانون ہے سیکریفائز کا ایکٹ ہے سلوٹر ایکٹ ہے مجھے آپ جانتے ہیں کچھ لوگ آکے ملے تھے ہمیں کاٹتی ہیں تمہیں کیسا ہیلپ کرتی ہیں میں بولیا ہیلپ کرنے کا سوال خانون کو توڑ کے ہیلپ کرنے کا سوال نہیں آتا اگر تمہیں کوئی نام بول رہا ہے کہ ناکہ بندی سے میں آپ کے گائیاں بہلاں بہنسوں کو میں چھکا کے لاتا ہوں تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ میں جب ادیشنل پولیس کمیشنر ایجی سے بات کیا وہ لوگ مجھے کلیر بولے کہ اگر اتنا زبردست پہرا ہے چار ڈپارٹمنٹز انوال ہیں ٹانسپورٹ کے انیمل ہزبنڈی ڈپارٹمنٹ ہیں فلانے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بچ کے نہیں آ سکتے آپ اگر گنڈا ایکٹ ان کو پر تھوڑ دیں گے اور زندگی بھی رہے کیس لٹے لٹے میں بولتا ہوں کہ کانون کے خلاف مذہب نہیں سکھاتا کرنا تو کیا ضرورت ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز نہیں کٹنا ہے چاہیے کام نہیں کرنا مت کیجئے میں کیوں جان پوچھ کے ہمارے لوگوں کو میں اللہ کو کیا مدھکا ہوں گا اگر میں ان کو غلط بولا ان کو غیر خان انہی چیز اگر میں سکھا کے دیا صرف چند پیسوں کے لیے تو میں اپنی صورت صورت میرن میں کیسے نہیں میں یہ بتاتا ہوں ہمارے جو لیڈر ایسے موقع پر سامنے کیوں آکے کھلاسہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو فیسٹیول آ رہا ہے یہ تین چار چیز منا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن قانون مت توڑو یہ کیوں نہیں کومنیکیٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے فرنسا میں کیا بولوں بولی آپ کو تو کیا لگتا ہے میں کہاں ہوں کہ آپ سیوہ جنگر سے کھڑے ہوں گے کھڑنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کھڑنے کے لیے لیکن مجھے سپورٹ بھی کرنا چاہیے سپورٹ کے لیے پیسہ دینا پڑے گا میں کسی کا خونچ اس کے پیسہ نہیں بنایا ہوں میں ایک سیدھا سادی آدمی جو میرے سپیئر میں رہتا ہوں اگر مجھے اللہ تعالی موقع دیا اللہ رب العزت موقع دیا تو میں آپ کو پرامس کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو میرے اسیٹس ہیں اللہ نے مجھے اچھا خاصا نوز آئے وہ گھٹیں گے بڑھیں گے نہیں اور میں پیلسس نہیں کھڑا کروں گا میں آکے دیفنیٹلی اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں یا لوگ سن رہے ہیں چلی ایک بات وہ بلتا ہوں آپ بہت اچھے سے سیوہ جی نگر کو جانتے ہیں اور آپ یہی پہ پلے اور بڑے ہیں آپ نیکس ٹائم جب ہمارے سٹوڈیو آئے تو آپ میں ایک لسٹ دیجئے کہ سیوہ جی نگر میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر آپ جیت جائیں گے تو میں یہ یہ کر کے دوں گا آپ یہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ضرور کر سکتے تو نیکس ٹائم جب آپ ملیں تو آپ دیجئے ایک لسٹ ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ جیتیں گے تو آپ یہ دس چیز کر کے دیں گے آپ نہیں کر پائے تو پھر آپ پھر ریزائن کر کے چلے جائے گا میں دے دوں گا آپ بول دیں گے مجھے کیسے معلوم کہ وہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے دیکھنا پڑے گا دیکھ یہ بات میں کل کوئی آ کے سامنے والا یہ بندہ نہ بولے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی option نہیں تھا ہم نے آپ کو option دیا ہم نے آپ کو candidate دیا اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں بدلنا چاہتا آپ کے مردی میں آپ کو ایک اور بات بولتا ہوں آپ جو بھی ہوں کہ list of candidates ہے جو بھی ہوں گے بی جے پی کے کانگریس کے ان کو بلائیے مجھے بھی بلائیے آپ سبجکس دھونیے اور ٹیویٹ کر آئیے نہیں میں آپ کو تو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ کو بلا کے میں پوچھ سکتا ہوں اور آپ سے رائٹنگ میں لے سکتا ہوں یہ باقی تو نہیں دیں گے رائٹنگ میں کیونکہ پرسک کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے انہوں نے بھی دکھایا بولا کہ ہم کھڑا ہونا چاہتے میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا لیکن میں یہاں کے تین چار جو اسکول ہیں میں اس کو ڈبلوپ کر دوں گا یونیڈیسٹی بنا دیں گے ٹھیک ہے تو ایک کام کریں آپ پیپر میں لکھ کے دے دیجئے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہاں مو بند ہو جاتا ہے میری خوشکام نائے میری بلیسنگ سن کے ساتھ ہیں کریں گے تو اچھے بات ہے کرو کر کے بتائیے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ ایسا ہے کہ ساری کمیونیٹی کو ساری انسانیت کو ساتھ آکے دوسری انسانیت کو جو کمزور ہے ہم کو ہلپ کرنا پڑے گا اگر یہ موڈرنیزیشن آف سکولز ارزو سلس کے بات کر رہے ہیں تو فرانسا not that I have to become an MLR MP اللہ تعالیٰ gives me it's a different thing نہیں کیونکہ دیکھیں شیوہ جی نگر صرف مسلمان نہیں رہتے ہیں بہت سارے ہندو بھائی لوگ بھی ہیں میں بولتا ہوں اس کو ڈبلوپ تک کرو غریبی کا اور بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا فرانسا ایک کامپوسٹ کانسٹوینسی ہے شیوہ جی نگر صرف مسلمان جی سے والے کوئی رہنمی ہوں گی ہندو بھی ہیں میں بولتا ہوں میں کبھی بھی اس بینری میں بھی نہیں بات کروں گا ہندو مسلمان لے کے ہم لوگ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ زیادہ تر غیر فم کے لوگوں سو سمجھ کے اٹھ دالتے ہیں ہمارے لوگ پتا نہیں کیوں آپ دیکھیں کوئی بھی وہاں کے جو لیڈرز ہیں اٹھ دالیں ڈھکائٹوں کو اٹھ دالیں یہ سے کیا آتے ہیں آپ لوگ آپ کو کیا بولوں میں آپ کو الفاظ نہیں چلیے دیکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ کو اس دونے چیز پر روشنی ڈالنے کے لیے Thank you so much Thank you very much